السلام علیکم مائی وائٹی فیملی کیا حالیں آپ سب کے امید و یقین ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش و خورم شادو آباد رکھے آمین جی کہ جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کوئی ٹائٹل سے آپ کو سمجھا گئی ہوگی آج میں لے کر آئی ہوں ماجیس کی تیلیوں کا آرٹ ورک جی ہاں ماجیس کی تیلیوں سے آرٹ بنا ہوا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے انتہائی خوبصورت و دیدہ زیب اور سب سے بڑھ کر جنسی یہ ایکٹیویٹی میں لائی ہوں بچوں کے لیے یہ انتہائی خوبصورت آرٹ ہے اور اتنا ہی یہ آسان بھی ہے جی ہاں آسان اس طریقے سے میں بول رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ خود آرٹ کر رکھا ہے کیا ہے میں نے بہت شوک سے کیا ہے اور اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ یہ دیکھنے میں لگتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ جنسی آرٹ ہے میں تو یہ ایڈوائز دوں گی کہ یہ اپنے بچوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ضرور کروایا کریں جیسے ہی ان کا آف ڈے سٹارٹ ہوں جیسے کہ اب جب بھی بچوں کی ویکیشنز ہوں تو آپ انہیں بیزی رکھنے کے لیے یہ آرٹ ہوں کے حوالے کر دیں بچوں کے ہاتھ میں ایک ادر چار دیں اور پانچیز کی تیلیں تھبائیں اور ان سے کہیں کہ لیں یہ پیک اور یہ آپ بنائیں یقین جانے ہیں بچے بہت خوشدیلی سے یہ بنائیں گے اور بچے بہت زیادہ اس میں ایکٹیو ہوں گے اس کام سے نہ تو بچوں کا ٹائم ویسٹ ہوگا بچوں کو کرنے کے لیے ایک ہیلتی ایکٹیوٹی ملے گی جب وہ ہیلتی ایکٹیوٹی میں انوالف ہوں گے تو یقین جانے ہیں ان کی شعور میں جن سے آٹھ چھپے ہیں وہ بھی نکھر کے سامنے آئیں گے اب بچوں کی ہیلپ کریں ان میں جن سے یہ آٹھ چھپا ہے وہ آپ ان کا اُبھاریں اور خود بھی انجوائے کریں اور بچوں کو بھی انجوائے کروائیں بجائے اس کے کہ بچوں کو ہمڈا ہنڈا بٹ کر ایک طرف بٹھائیں یا پھر موبائل دے کر انہیں سکرین پر بیزی کروائیں ان تمام سے اچھے ہی یہ بات ہوتی ہے کہ آپ بچے کو کسی ہیلتی ایکٹیوٹی میں انوالف کریں یہ جن سے ایکٹیوٹی ہے اسے بچہ انجوائے بھی کرے گا اور ان کے جن سے اپنے ان کے اندر جن سے آٹھ چھپا ہے وہ بھی نکل کر اس آرٹ میں زیادہ کوئی کاؤسٹلی بھی نہیں ہے یہ بہت ہی ایزی ورک ہے اور بہت ہی سستے میں ہونے والا یہ ورک ہے جی ہاں ایک مانچز کے ڈبیا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو گلو چاہیے ایک عدد آپ کو یہ تو چاہے آپ چارٹ کے بجائے آپ کاؤنگز کے ایک پیس پر بھی بنا سکتے ہیں اتنا ایزی یہ آرٹ ہے تمام جو انسی پیکس ہیں وہ بچے کے ساتھ شیئر کیجئے ہیں اور ان سے معلوم کیجئے ہیں کہ وہ کیا بنانا پسند کریں گے انہیں کیا اچھا لگتا ہے جو وہ پسند کریں اس کا ایسس لیں اور لیں جی پھر بچے کو کر دیں بیزی ہی نمازے کا آرٹ جی ہاں اسی طریقے سے میں نے آپ کو لیے ایک دوسرا سیکنڈ جنسہ آرٹ ہے وہ بھی چوز کیا ہے آپ اسے بھی اپنی نظر میں رکھ سکتی ہیں وہ بھی ایکٹویٹی بچوں کے لیے بہت اچھی ہے سیکنڈ آرٹ پر جانے سے پہلے اس آرٹ کو اچھے سے ہم دیکھ لیں اس میں کیا کیا ہم بنا سکتے ہیں اور بچوں سے کیا کیا بنوا سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آرام سے آپ کا بی بی بنا سکتا ہے اور یہ چڑھیا جنسی ہیں جب آپ اسے ایک بار پینسل سے ڈرا کر دیں ہلکا سا اور اسے سمجھا دیں کہ اس طریقے سے آپ نے ماچز کی تیڑی کو یہاں فکس کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے یقین جانئے آپ تھوڑا سا سمجھائیں گے اس کے بعد یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کے بعد تو بچہ آپ کو اس سے اچھے سے اچھا بنا کر دکھائے گا اور وہ اتنا اس میں ایکٹیو ہوگا اس میں اتنا انوالف ہوگا کہ آپ بھول ہی جائیں گی کہ آپ کا بچہ گھر میں موجود ہے وہ شرارتے کا لہائے کے نہیں کیونکہ وہ شرارتوں کے لئے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا ملکہ وہ خود کو ایک اچھی اور ہیلدی ایکٹیوٹی میں مسروف کر لے گا اور یقین جانئے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ بچہ تو خود تو انجوائے کرے گا ہی کرے گا آپ خود بھی ان کے جن سے برک ہے اسے دیکھ دیکھ کر آپ خود بھی انجوائے کریں گی نہ صرف انجوائے کریں گی بلکہ اپنے گھر کو اچھے سے ڈیکوریٹ بھی کر سکتی ہیں ان تمام چیزوں کی ہیلپ سے اور نہ صرف ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں بلکہ اپنے بیبی کو اپنے بچے کو یہ بھی آپ سجیسٹ کر سکتی ہیں کہ اپنے فرینڈ اور فیملی کو وہ یہ گفت بھی کر کے بنا کر دے سکتے ہیں جی ہاں یہ گفت کریں بہت اچھا لگے گا سیکنڈ ایکٹیوٹی کیا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اب آ رہی ہیں جیسا کہ سردیاں سردیوں میں آپ سب جانتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ بہت یوز ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ ہی ڈرائی فروٹ سردی کا خزانہ جی تو سردی کو کم کرنے کے لئے جب ہم ڈرائی فروٹ کے یوز کرتے ہیں تو ان کے جن سے پیلز ہوتے ہیں ان کے چھلکے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے پاس سیپ کر لیں یہ جن سے ایکٹیوٹی ہے میں اب بھی سے اسی لئے ہی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کہ کہیں ٹائم ویسٹ نہ ہو جائے جی ہاں کہیں آپ ڈرائی فروٹ کھائیں اور اس کے بعد جن سے چھلکے ہیں وہ گرا نہ دیں انہیں محفوظ کرنے کے لئے میں آپ سے یہ ایکٹیوٹی شیئر کر رہی ہوں یہ ایکٹیوٹی بھی آپ کی بیبی کے لئے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تمام آرٹ جن سے ہے یہ پیستے کے جن سے پیل ہوتا ہے اس کا جن سے چھلکہ ہوتا ہے اس سے بنائی گئی ہے دیکھنے میں کتنی خوبصورت ریکوریشن ہیں کتنی خوبصورت آرٹ ہے یہ آپ آسانی سے آپ کا بیبی بھی بنا سکتا ہے آپ اپنے بچوں کو ان کی پیکس دکھائیں اور چھلکیں ان کے حوالے کیا کر دیجئے ہیں پھر دیکھیں کمال اپنے بچوں کا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی کہ یہ تمام آرٹ آپ کے اپنے بچوں نے بنایا ہے بچوں کو بجائے ڈانٹرینڈو بٹنے کے آپ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیوٹیز میں ملحوظ کیا کریں اس سے دونوں کام اچھے ہوں گے اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں جب بچے ملحوظ ہوتے ہیں تو نہ صرف فضلی طور پر سٹرونگ ہوتے ہیں بلکہ ان کی جنسی لائف میں ٹھہراؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ آرٹ جنسہ ہے بزریہ خود انسانی تقلیق کا ایک ذریعہ بنتا ہے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا یہ ایڈوائز کیسی لگی یہ بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں گا اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ویڈیو کو اس کمت کیجئے گا اینڈ تک واج کیجئے گا مجھے یقین ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اسے خوب انجوائے کریں گے دعا میں یاد رکھیں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا آپیں ملیں گے کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو ایکٹیوٹی کے ساتھ کسی نیو انفرمیشن کے ساتھ مجھے دیں ابھی اجازت اپنا رکھیں گا خیال اللہ حافظ کسی نیو ویڈیو